بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدد برس جلالدیکچ اور ہمارے مراد وڑا صدر جناب فیروسان لالہ صاحب ان کی تمام ہدایت پر انہوں نے خوشی کا اضحاء کرتے ہوا مجھے پھر سے ایک بار خنڈال لوہا کی زمداری دی اللہ رحمد اللہ میں ان کے ہمارے زمداروں کے بات پر خائم رہتے ہوا انشاءاللہ تعالی خنڈال لوہا میں ایک اچھا کام کرنے کا کوشش کریں گے اور میں خنڈال لوہا کے تمام نوجوانوں سے گجالیس کرتا ہوں آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں کم سے کم پڑے لکھے لوگ جو نوجوان جن کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے آج ہم دیکھ رہے ہیں دیش میں کیا حالات ہے ہم اپنی لیول پر کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارا اتحاد ہی ہمارا بچا سکتا ہے بس اپنے تمام اختلافات بازو رکھ کر ایک اچھے پلٹ فارم بیانی کی کوشش کریں جو رات دین جو اپنی ایک کر کے جو اپنی محنتوں سے پورے دیش میں اپنا پرچم لے رہا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہاں تک کیونکہ جان کو دھوکہ ہونے کے بعد انہوں اپنی زندگی ڈاو پہ لگا کر کام کر رہے ہیں کم سے کم اپن جہاں رہتے ہیں وہاں تو بھی اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے نوجوانوں نے ہم ہی یہاں پر ہم تعداد میں بہت ہے لیکن کام کرنے میں بہت ہماری کتائی ہے اور کائلی ہو رہی ہے تو میں نوجوانوں سے پھر سے ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ آج کے حالات دیکھتے ہوا کم سے کم اپنے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کام کرنا چاہیے میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئے تو پارٹی میں میں بھی ایک چھوٹا سا کارکون ہوں اور میں آپ تمام کی رائے مشورت سے پارٹی چلانا میرا مقصد ہے میں نے چاہتا ہوں کہ میں کس کو عدیش کروں آپ تمام کی رائے میرے لئے بڑی متعفق ہوں گی اور میں آپ کی تمام کی رائے لے کر انشاءاللہ تعالی پارٹی کا کام آگے کریں گے اور ہم ایک جہیتی سے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں ہمارے کو اس کا عجر سواب بھی ملے گا کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے آل انڈیا مجد اتحاد و مستمین یہ اتحاد کی بات کرتی ہے ہم تب سے پہلے اپنے اتحاد پیدا کریں پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو دعوت دے میں یہاں کے خندان لوحہ کے تمام دلید بھائیوں سے میرے خواہد اللہ بیرستہ صدو نویسی صاحب جو سمیدان کیلئے لڑ رہے ہیں شاہد دیش میں ان کے علاوہ کوئی نہیں بھول رہا ہے وہ بات کو یاد رکھتے ہوا میں دلید بھائیوں سے گزائز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس شہر ادیکس اور تمام پت خالی ہے یہ بھی لوگوں سے دعوت دیتا ہوں کہ اس میں بھی نوجوان اس میں شرکت کریں امائیم میں امائیم کیلئے کوشش کریں کیونکہ ہم سب مل کر ایک جگہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ منوازی سمرتی جو چل رہی ہے اگر دو ہزار چوبیس میں ہم اگر نہیں سن رہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہمارا سب کے لئے خراب ہوگا مجھے پھر سے ایک بار خندار لوحہ کے ذمہ دی گئی میں تمام ان ذمہ داروں کو شکریہ دا کرت ہوں خندار کے نوجوانوں اور بزرگوں کو یہ دعوت ہے دعوت دیتا ہوں کہ امائیم میں آپ آئیں اور ہم منجل کریں ایک رائے مشورد سے کام کریں اتنا ملکہ میں اپنے دوال فاس ختم کرتا ہوں جائن جائما